شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتی جبابرت التاغین المتخاضع لکبریائی عطاة المتمردین المقترف بربوبیتی سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورعیت الناس یدخلونا فی دین اللہ افواجا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَزْتَغْفِرْهُ إِلَّهُ كَانَا تَوَّابَ صَلَوَا حدیثان محترم حیرات انسانی اور قرآنی ضابطے کے عنوان سے ہمارا سنسلِ گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہوا حیرات انسانی کے دو بنیادی مذہر ہیں اور اگر یہ دو بنیادی مذہر سمجھ بھی آگے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم قرآنی ضابطے سے قریب ہو جائیں گے انسان میں انسان کی زندگی میں ایک شائع ہے فطرت اور دوسری شائع ہے عادت ایک فطرت ہے اور ایک عادت ہے فطرت وہ جو تخلیق میں شامل ہو عادت وہ جو اپنائی جائے فطرت وہ ہے جو انسانیت کی تخلیق میں داخل ہے اور عادت وہ ہے جو اپنائی جاتی ہے تمہارے سامنے حیات انسانی کی پوری تاریخ ہے یہ بچے نوجوان یہ سب جانتے ہیں کہ جب انسانی تہذیب کا آغاز ہوا تو انسان پہلے پہلے پہاروں کے غاروں میں رہتا تھا پھر ذرا غاروں سے باہر نکلا اور اس نے درختوں کی شاہوں پر بسیرہ کرنا شروع کیا پھر صدیوں بعد وہ درختوں کی شاہوں سے مہدانوں میں آیا اور جھوپڑی بنا کر رہنے لگا جب بارش نے اور تند ہواوں نے اس کی جھوپڑی کو نقصان پہنچایا تو اس نے پختہ مکانہ بنانے شروع کیے اور آج تعمیر مکان کی اتنی ایڈوانس ہو گئی کہ بڑے بڑے ملک اپنی تعمیروں پر ناز کرتے ہیں پہلے غاروں میں سوتا تھا پھر درخت کی شاہوں پر سویا پھر جھوپڑی میں سویا پھر پختہ مکانات میں سویا پھر مہلات میں سویا آجتیں بدلتی رہی بھائی توجرے مکان آجت ہے سونا فطرت ہے آجتیں بدلی ہیں فطرت تبدیل نہیں ہوئی اچھا پہلے انسان اپنی تحذیب کی بات کر رہا ہوں اور بچوں کو سمجھانے کے لیے کچھے گوشت کو اپنی خضا بناتا تھا کچھے جنس کو آگ کا تصور نہیں تھا انسان کے پاس اپنی خضا بناتا تھا پھر آہستہ آہستہ لذت کا مدہن نے اسے آگ سے آشنا کرایا اور اس نے پکانا شروع کیا اور آج بھلتے بھلتے ہم نتنے پکوانوں تک آگئے برگر کی عیش میں داخل ہو گئے بھلیں آج ایسا ہے یا نہیں بدلتی نہیں ہے اب جو بات کہہ رہا ہوں جاؤ دنیا کے جتنے انسائی کو پیٹیاں ملیں ان سب میں دیکھنا کہ جہاں جہاں کھوڈائی ہوئی ہے تمہارے ملک میں ہڑپا میں ٹیکسیلا میں مہنجوداروں میں بہت قدیم تحضیب ہے نا پانچ ہزار سال پرانی سارے سات ہزار سال پرانی چھ ہزار سال پرانی اور مصر کی تحضیب ہندوستان کی پرانی شہروں کی تحضیب یہ جو کھوڈائیہ ہوئی ہیں تو ہر کھنڈر سے ایک عبادتگاہ برامد ہوئی ہے ہر کھنڈر سے عبادت کرنے کی ایک جگہ ملی ہے یعنی بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خدا کی عبادت عادت نہیں ہے فکرت ہے سمجھ رہے ہیں ناری خدا خدا کی عبادت عادت نہیں ہے فترت ہے اسی بات کو تو کہا تھا نا فَعَقِمْ وَجْحَكَ لِدْدِّينِ حَنِیفَانِ کلمہ نے یعیت کوٹ کی ہے فترت اللہ اللہ تی فَتَرًا نَسَلِحَا اللہ نے اللہ نے اپنی عبادت کی فترت پر انسانیت کو خلق کیا اور اسی کا حکم بیا دیا سورہ نسل میں فَصَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ موضوع کو پورا ہونا ہے اور یہ جو نوجوان نسل بیٹھی ہوئی ہے اس تک پیرام پہنچانا چاہ رہا ہوں لائے رہے کہ بھی منشتر پاک میں کہتے ہیں کہ بہترین قوم وہ ہے جو اپنی اگلی نسل کو مضبوط بنا کر جائے عبادت فترت ہے اب انسان کے دو کام ہیں بھئی توجہ ہے انسان کے دو کام ہیں پہلا کام کرنا کیا ہے اور جب معلوم ہو جائے کہ کرنا کیا ہے تو دودھرا کام کرنا کیسے ہے پہلا کام پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہے اور دودھرا کام تمہیں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے قرآن بتلائے گا کیسے کرنا ہے محمد بتلائے گا محمد بتلائے گا ادھر سے لے گا ادھر دے گا اب اگر یہ جملہ تم یاد نہ سکو تو یاد رکھنا سورہ واللہ پرمتگار نے آواز دی انہا علینا للہدا ہدایت کا انجام دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے اللہ اس ذمہ داری کو خود قبول کر رہا ہے دیکھو اگر ترجمہ کرو اور گھونا جاؤگے انہا علینا للہدا ہم پر واجب ہے کہ ہم ہدایت کریں یہ آلینہ کا ترجمہ ہے انہا علینا للہدا ہم پر واجب ہے کہ ہم ہدایت کریں تو اللہ پر واجب ہے کہ وہ تمہاری ہدایت کریں توجہ رکھنا اس لئے کہ بھائے عجیب مرحلے پہ لے آیا ہو اور یہی سے میں آگے بڑھوں گا ہم پر واجب ہے اللہ کہتا ہے اس نے خود واجب کیا اپنے اوپر ہم پر واجب ہے کہ ہم انسانیت کی ہدایت کریں گے اچھا تو کبھی آیا آپ کی ہدایت کرنے کے لئے کبھی آیا ہو آیا نہیں آیا نہیں آیا اللہ اس کا آنا اسلام کے تصور توحید کے خلاف ہے بہت بہت لکھا مجموعہ میرے سامنے اور اس مجموعہ کو یہ فکر حدیعہ کر رہا ہوں تو نہیں آیا حضایت کے لیے توجہ رہے وہ اگر آ جائے تمہارے پاس تو وہ بودہ رہے اگر وہ آ جائے تمہارے پاس تو وہ نہ رہے اچھا تو تم چلے جاؤ اگر تم چلے جاؤ تو تم تم نہ رہو تو وہ آ نہیں سکتا تم جانے سکتے تو درمیال میں ایک وسیرے کی ضرورت ہے نا خورت ہے نا ہاری کسی محق اگر محق دیکھنا دیکھنا اس لیے کہ سلسلے فکر ہیں یہ مسلسل خطے فکر ہیں اور ہم چھتے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں تو تم طرح سنتے جاؤ آرام کے ساتھ تو اگر وہ آ جائے تمہارے پاس وہ وہ نہ رہے اگر تم چلے جاؤ اس کے پاس جائی نہیں سکتے تم نہیں رہو گے تو دربیان میں ایک وجود کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے ادھر دے ٹھیک ہے نا ادھر سے لے ادھر دے لینے کے لیے ادھر متصل ہونا ضروری دینے کے لیے ادھر متصل ہونا ضروری اللہ 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 آج جائی بات پھر سننا پھر سننا پھر سننا لینے کے لیے ادھر متصل ہونا ضروری بھر شریح کیا ہے تمہیں ادھر سے ادھر لے جاتی ہے اور ادھر سے ادھر لے جاتی ہے شریح ایک طرف چھت سے متصل ہے دوسری طرف زمین سے متصل ہے اللہ تو جو ادھر سے لے کے ادھر دے گا وہ ایک طرف ادھر سے متصل ہوگا دوسری طرف ادھر سے متصل ہوگا یعنی خدا سے ادھر خرید بندوں سے ادھر خرید تو دھوکہ دونوں نے کھایا نسیری نے ادھر سے دے گا خدا سمجھا ملہ نے ادھر سے دے گا اپنے جاتا سمجھا سمجھا ملہ نے ادھر سے دے گا خدا سمجھا ملہ نے ادھر سے دے گا اگر کل کی بات یاد ہو تو میں نے اپنے سننے والوں کی خدمت میں یہ ارس کیا تھا کہ اسلام دین اتباہ ہے وہ ادھر سے دے گا ادھر دے گا اور تم پر ناظر میں سے اس کی پیر بھی کرو آواز دی میں دیکھو ایسا بھیجا ہے کہ اس کی زبان اور اس کے آمد پر وہی الہی کی مور ہے یہ جملہ میں نے کہا اس جملے کو آگے جانا ہے لیکن یہ پڑھے نکھے لوگ آیتوں سے معنوس ہیں وہ اپنی خواہش سے تو بولتا ہی نہیں ہے جو بولتا ہے وہ وہی الہی ہے تو اب جسے حدیث کہتے ہو وہی وی الہی ہے بچہ تبجھو رہے جسے تم حدیث کہتے ہو وہی وی الہی ہے کیوں یہ کہ محمد اپنی خواہش سے کبھی نہیں بولتا جو بولے وہ وی الہی محمد جو بولے وہ وی الہی وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑی پالیسی میکنگ آیت ہے دسویں سورے کی اس کا ترجمہ خود بھی جا کے دیکھنا وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کو پسند نہیں کرتے وہ ہمارے رسول سے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے لیکن یہ نہیں چاہیے کوئی اور قرآن دے دیں بھئی سننا یہ مطالبہ دیکھنا تھا قرآن نے اس مطالبے کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے ٹھیک ہے نا یا رسول اللہ یا رسول اللہ مانین غیر حاضر ہمیں قرآن تو چاہیے لیکن یہ قرآن نہیں چاہیے دوسرہ دیجئے اور اگر آپ یہی قرآن دے رہے ہیں آؤ بدل ہو تو اس میں ہماری مرضی سے تھوڑی سی تبدیلی کر دیں بھئی یہ مطالبہ کس کا ہے ان نوجوانوں سے پوچھ رہا ہوں جو داہنے بائیں اور سامنے بہت دور تک بیٹھے ہوئے یہ مطالبہ کیا مشرک کا ہے یہ کیا کافر کا مطالبہ ہے کافر تو نہ اللہ کو مانے نہ قرآن کو مانے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہمیں قرآن تو چاہیے ہمیں قرآن چاہیے مگر یہ نہیں دوسرا دیجئے اور اگر جائی گئے نہ ہے تو ذرا سا بدل دیجئے تو یہ کلمہ پڑھنے والے ان کے مزاج میں تحریف تھی یہ نہیں محمد والے محمد کلنٹر کلوان یہ تے یہ تے بے قرآنین غیر آدھا آو پر دلو یا رسول اللہ دوسرا قرآن دے یا اسی میں تب دیلی کر دے تو یہ کلمہ پڑھنے والوں کا مطالبہ ہے اور ان کے مزاج میں تحریف تھی اگر پیغمبر اکرم انہی کو قرآن دے دائے ہوتے تو آج یہ فعظت مشکل تھی تو اکیلا قرآن نہیں چھوڑوں گا جب تک آنے محمد کو ساتھ میں نہ چھوڑوں اگر یہ مطالبہ یاد رکھو گے کہ یا رسول اللہ ہمیں دوسرا قرآن دے دیجئے اور اگر یہی دینا ہے تو ہماری مرضی سے اس میں تبدیل ہی کر دیں قل حبیب انہی جواب دے دو ما یکونو لی ان ابدلہو من تلقائے نفسی میری کیا مجال کہ میں اپنی مرضی سے ایک لفظی بدلوں میری کیا مجال بھئی قرآن ہے قرآن ما یکونو لی ان ابدلہو من تلقائے نفسی میری مجال نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے ایک حرفی بدل دوں میرا تو کام صرف یہ ہے کہ میں وحی الہی کی پیر بھی کروں رسول جو کہے وہ وحی الہی رسول جو کرے وہ وحی الہی میں نفس بدل نہ ہوں رسول اگر کہے تو اس نے نہیں کہا اللہ نے کہا اور رسول اگر کرے تو اس نے نہیں کیا اللہ نے کیا اب آج یہ بات ہو گئی کہ کرنا اور کائنا دونوں ایک جمہ جمہ ہوئے ہاتھوں جے اٹھایا اور دمانٹ کا من کن تو مولا آج آلیون مولا سفر ہے طویل نجات راہ تھوڑی ہے سفر ہے طویل سفر ہے طویل نجات راہ تھوڑی ہے بہت ہے ذکر علی یہ حیات چھوڑی ہے سفر ہے طویل نجات راہ تھوڑی ہے بہت ہے ذکر علی یہ حیات چھوڑی ہے کہتے ہیں علی کو مولا کائنات بڑا ہے نام علی یہ کہنا چھوڑی ہے نارے 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 بہت بہت تمجھو رہے تو نبی اب چلسلے فکر کوک میں سے انہوں کے اندر محفوظ کرتے جانا نبی اتبا کرنے جانتے ہو نا پیروی کرنا پیچھے پیچھے چلنا نبی اتبا کرے وہیے لائے گا نبی اتبا کرے وہیے لائے گا اب درہ بات آگے بڑھ رہی ہے کہ جب نبی چلا جائے جب نبی چلا جائے تو پھر کس کی پیروی سورہ یوسف باروہ سورہ قولانے مجید کا کول یہ آیتیں ذہن میں محفوظ کرتے جانا کول حاضر سبیلی عدعو اِلَلَّهِ عَلَى بَصِیرَتٍ عَنَا وَمَن اتبا عَنِي رسول کہہ دے کہ دین کی طرف میں بولاتا ہوں یا تو مجھے حق ہے بولانے کا یا اسے حق ہے جو میرا پورا اتبا کرتا ہے تھوڑا نہیں پورا اتبا کرتا ہے یہ آیتیں حدیعہ کر رہا ہوں میں اور ان آیتوں کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھ لینا توجہ رہے توجہ رہے یعنی یہ نازک مرحل فکر ہے اور اس مرحل فکر پر میں یہ چاہوں گا آج میں نے نشطہ پارک میں بھی کچھ زیادہ آیات کی تلاوت کا شرف حاطر کر لیا اور تھوڑی سے آیتیں اگر بڑھ جائیں تو مجھے معاف کر دینا لیکن یہ سلسلے فکر ہے اور اس سلسلے فکر کو آگے جانا ہے قول یہ آیات اتبا دو چار میرے بعد میرے بعد ہدایت کا حق اس کے پاس ہے جو میرا مکمل اتبا کرے یا تکالے نا کہ رسول کے بعد جو رسول کا مکمل اتبا کرے ہدایت وہ کرے گا ٹھیک اب سورہ انفار آجمہ سورہ قرآن مجید کا یا ایوہ نبی حضوک اللہ ومن اتبا کا من المومنین حبیب ان جنگوں میں مت غمرہ تیری مدد کر یہ دو کافی ہیں ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو تیرا مکمل اتبا کرتا ہے سنتے جاؤ یہ آیتیں پہنچ رہی ہیں تو سورہ یوسف میرے بعد حادی وہ بنے گا جو میرا مکمل اتبا کرے سورہ انفال حبیب مت گھبراؤ جنگوں میں میں کافی ہوں اور وہ کافی ہے جو تمہارا مکمل اتبا کرتا ہے یہاں تک آ دے نام نہیں ہے اور نام ملے گا بھی نہیں نام نہیں ملے گا ایک جملہ کہوں بھئی دیکھو صفتوں سے تذکرہ کیا ہے صفتوں سے اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ رکوع میں انگوٹھی دیتا ہے ومن اندہو علم الكتاب وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے ٹھیک ہے نا وہ جنگوں میں محمد کے لیے بلکل کافی ہے تو صفتیں ہیں نام نہیں ہے کہتے یہ ہیں علماء علماء کہتے ہیں کہ پھر نام اس لیے نہیں ہے کہ ہو سکتا تھا کوئی نام کو ہٹا کے کوئی میں نہیں کہتا میں نہیں کہتا علماء کہتے ہیں کہ ادھر نام ہوتا تو شاید کوئی نام کو ہٹا کے اپنا نام لی دیتا غلط ہے اس لیے کہ قرآن نے بعدہ کیا ہے ہم نے اس قرآن کو نادل کیا ہے ہم اس کی عبادت کریں گے تو کس کی مجال ہے کہ کوئی نام ہٹا کے اپنا نام لی دے تو یہ تو ممکن نہیں تھا لیکن یہ تو ممکن تھا کہ کوئی اپنے بیٹے کے نام علی رب دے یہ تو ممکن تھا کوئی کوئی اپنے بیٹے کے نام علی رب دے اس لیے سبتیں بت لائیں کہ نام کے علی تو بہت بنی آئیں گے کام گالی بدے گے موسیقا موسیقا یاری 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 ملک ہے یہ ظاہر ہے کہ فکری مراحل ہیں اور ان فکری مراحل پر میں چاہوں گا کہ نوجوان رکھ رکھ کر سنتے چلیں تو اب میں ظاہریہ کے نام تو لے نہیں سکتا اس لئے قرآن نے نام نہیں لیا لیکن تمہیں آیتوں سے مشاہدے تک لے جاؤں گا کہ تمہیں کسی کتاب کی ضرورت نہ پڑھے خود سمجھ لو اچھا تو سورہ یوسف میرے بعد حادی وہ جو میرا مکمل اقتبا کرے سورہ انفال میرے بعد بھئی توجہ ہو رہے میرے بعد میں اور تیرا مکمل اقتبا کرنے والا بس دو ہے تیرے مددگار میرے بعد وہ مددگار ہے دو آیتیں ہو گئی سمجھو رہے عرب سورہ شورہ چھبیس با سورہ قرآن مجید کا ارزول اشیرہ کی آیت ونظر بھئی آیت دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیتیں سننا اس میں بھی لفظیں اتبا آیا ہے ونظر اشیرہ تقل اقربین وغفظ جناح کا لمن اتباہ کا من المومنین حبیب اپنے قریبی رشتہ داروں کو بولا اپنے قریبی رشتہ داروں کو بولا اور ان مومنین میں جو تیرا مکمل اتباہ کرے اس کے لئے اپنے قندے کو جھکا دے سنتے دا آئیتیں آئیتیں لے دو آئیتیں وغفظ جناح کا دیکھو قرآن مجید مطالبہ کرتا ہے کہ ایک ایک لفظ پر رک رک کرو کرو وغفظ جھکا دو جناح کا اپنے قندے کو لمن اتباہ کا اس کے لئے جو تیرا مکمل پیرو ہو ٹھیک ہے نا کن میں سے من المومنین تو زولہ شیرہ میں آنے والے قرآن کی نگاہ میں مومن ہیں ابو تاریب ان میں تھا یا نہیں تھا پہنچ رہا ہے نا یہ میسیج تو اب یہی سے میں آگے بڑھوں گا اور سلسلے فگر اسی مقام سے آگے چلا جائے گا تو اب کھول کے قرآن نے بات کی یہ استدلاع دین میں رکھنا کہ جو رسول کے بعد حادی ہے وہ مکمل اتباہ کرنے والا ہے اور مکمل اتباہ کرنے والا وہ ہے جس کے لئے رسول قندے کو جھکا دے تو اب رسول کے جھکتے ہوئے قندے کو کسی کتاب میں نہ دوننا فقط دو موقعوں پہ جھکا یا فتح مکہ کے دن جب بتوں کا توڑنے کی باری آئی تو آلی کریا جھکا یا عید کرنے والی کے بیٹے حضر ہو سا ان کے لئے جھکا اے خاندی تیرا خرد وہ تار جائیں گے موناک تیرا قبر میں ایک ہی جوڑ کر اوچھیں گے من ماموں کا داڑی جھوڑ کر راہی 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 اب مجھے راہی کے بہت تیزی کے ساتھ اس مرحلے فکر سے آگے وڑنا ہے بار بار اس لئے دورا رہا ہوں کہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات محفوظ ہو جائے یہ سلسلہ استدلال تو ذہن میں محفوظ ہو گیا نا کہ جو رسول کا مکمل اتباع کر رہے وہ رسول کے بار حادی ہے اور رسول کا مکمل اتباع کرنے والا رسول اس کے لئے کندے کو جھکائے گا اور کندہ جھکائے دو ہی موقعوں پر یا فتح مکہ کے دن علی کے لئے جھکائے اور یا عید کے دن حسنہ ان کے لئے جھکائے تو یہ تائے ہو گیا نا کہ مکمل اتباع کرنے والے تھی علی حسن بھتائے اور اب قرآن نے آمدی وَسْسَلَامُوا عَلَامَلِ تَبَلْوَدَا جو مکمل اتباع کرنے والے تھی اس پر سلام ہو جو مکمل اتباع کرنے والے تھی وَسْسَلَامُوا عَلَامَلِ تَبَاعِ لَوْدَا جو مکمل اتباع کرنے والے تھی اس پر سلام ہو تو آج اتباع کرنے والے تھی کہ آل محمد کو رضی اللہ عنہ ہی کہو گیا علی حسن بھتائے بس اللہ عنہ ہی روکوں گا اب تک تمہارے سامنے آیتوں کی ترابت کر رہا تھا اور چھوٹا جوا گیا اور نبی کے چھوٹی سی حدیث کوئی بھدرک کہیں سے انہیں توریت کا کوئی ورق مل گیا بڑا مشہور واقعہ ہے اور بڑا کوٹ ہوتا ہے یہ روزناموں میں بھی کوٹ ہوتا ہے کہ کہیں سے توریت کا کوئی ورق کوئی صفہ مل گیا اور وہ اللہ اور رسول اکرم کو سنانا شروع کیا توریت وہ کتاب جو موسیٰ پہ نادل ہوئی سنانا شروع کیا اچھا نگاہیں تو ورق پہ ہیں چہرے رسول پہ تو ہیں نہیں وہ پڑھے جا رہے ہیں اتنے میں کوئی بزرگ تشریف لائے اور بڑے بزرگ اور انہوں نے چہرے رسالت کو دیکھا اور ڈانٹ کے کہا کہ تُو دیکھنے ہی تو رسالت مات پہ چہرہ متغیر ہے جلال میں ہے رسول رسول جلال میں انہوں نے گھاب راکے پر رکھ کر دیا اور کہا یا رسول اللہ غلطی ہوئی ہے جلال کے علم میں کہا لوکانا موسیٰ حیین لما وسعہو اگر آج موسیٰ زندہ ہوتا تو میری پیل بھی کرتا اگر آج اگر آج موسیٰ نبی ہے سائب شریعت ہے سائبت طورت ہے اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری عمت میں ہوتے بھئے رکے رہنا میرے نبی کا جملہ ہے اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو میری عمت میں ہوتے اب موسیٰ تو نہیں ہے لیکن عیسیٰ تو زندہ ہے نا بھئے بات پہنچ رہا ہیں موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے لیکن عیسیٰ تو آز زندہ موجود ہے نا علیہ السلام تو آز زندہ موجود ہے نا حضرت خیزرت تو زندہ موجود ہے تو تین نبی تو بہراد زندہ ہیں اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو میری عمت میں ہوتے تو اب موسیٰ تو چلے گئے لیکن عیسیٰ محمد کی عمت میں خیزر محمد کی عمت میں علیاش محمد کی عمت میں پت جس کی عمت میں معصوم انبیاء موجود ہوں اس کی ذمہ داری کسی مدد سے موسیقی 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 جملے یاد رکھنا یہ ساری گفتو یہ ساری گفتو آیات قرآنی کی شاہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فجور اور تقوی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالشم سے وضوحا وَالقمرِ ازا تلا وَالنَّهَارِ ازا جلّا وَاللَّيْلِ دَا يَخْشا وَالسَّمَائِ بَمَا بَنَا وَالعُزِ بَمَا تَحا وَالنَفْسِمْ وَمَا سَبْوَا فَالَبَا رَا بَمَا فُجورا وَاللَّهَارُ جَا فُجور ہوگا مَا تَقْوَا نَي ہوگا جَا تَقْوَا ہوگا مَا فُجور نَي ہوگا فَاللَّهَارِ فجور اور تقویٰ ان کا تعلق جسم سے نہیں ہے جسم تو آلہ ہے جسم آلہ ہے تم کھاتے ہو چباتے ہو دانس سے جاتائے حق کے ذریعے زبان ذائقہ کو محسوس کرتی ہے یہ سارے آلے ہیں جو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے وہ روح کو ٹھیک ہے نا یہ زبان تو وسیلہ ہے جو ذائقہ محسوس ہو رہا ہے وہ روح کو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم مجھے دیکھ رہے ہو سمجھتے ہو کہ شاید یہ آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی یہ آنکھیں وسیلہ ہیں دیکھ رہی ہے روح اب تو آیا ہوں لے حضور و تقوی تک کان سن رہے ہیں نا تم سمجھتے ہو کہ بنا ستیر مار گیا کانوں نے نہیں کانوں کی حیثیت کیا ہے کانوں کی حیثیت کیا ہے کان تو وسیلہ ہے سن رہی ہے روح یہی تو میرے علی نے کہا تھا کہ یہ عجیب انسان ہے ینتقو بلحمن بولتا ہے گوشت کا ٹکڑے سے زبان کیا ہے گوشت کا ٹکڑا بہر اور ہے کیا زبان گوشت کا ٹکڑا ینتقو بلحمن بولتا ہے گوشت کا ٹکڑے سے یسماؤ بے عظمن سنتا ہے ہڈی سے کان ہڈی نہیں تو کیا ہے ینظرو بے شاہمن دیکھتا ہے چربی کا ڈھیلے سے بھئی یہ علی ہی کہہ سکتے ہیں کسی دوسرے کی کہ بس کی بات نہیں ہے دیکھتا ہے چربی کا ڈھیلے سے سنتا ہے ہڈی سے بولتا ہے گوشت سے اجابہ سارے شہر کا گوشت خریج کر لاؤ اور اس سے بولنے کے کوئش کرو اور سارے قصاب کے دوگانوں سے ہڈیاں جمع کر لو ٹھیک ہے نا اور ان ہڈیوں سے تھلنے کے کوئش کرو بہت تمجھ ہو رہے ہیں اور سارے چربی پہ جمع کرو اس سے دیکھنے کے کوئش کرو نہ دیکھ سکو گے نہ بول سکو گے نہ سن سکو گے کیوں یہ لہے کہ ہڈی صرف ایک وسیلہ ہے یہاں دیکھ رہی ہے روح اور آنکھ ہے سن رہی ہے ہڈی صرف ایک وسیلہ ہے سن رہی ہے روح ٹھیک یہ آنکھ ہے چربی کا ڈھیلہ یہ وسیلہ ہے دیکھ رہی ہے روح یہ دوست کا ٹھکڑا زبان یہ وسیلہ ہے رکے رہنا چکھ رہی ہے روح اچھا بھئی اگر تم میٹھا کھا رہے ہو اور زبان اسے کڑھا پہنچا دے روح تک اجھا یہ بزرگ اللہ ان کو سلامت اکھے انہیں یہ بات پسند نہیں آئی ہاں ٹھیک ہے نہیں آپ کی بات کی تائز کرتا ہوں میں کہ بھٹا 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 رہے یعنی میٹھا کھایا اور زبان نے روح تک کرنے کا پیغام پہنچایا سنا ہم نے مجھلے بھٹا 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 رہے اور کان نے کوئی ڈراما پہنچا دیا دیکھا ہم نے درک دیکھا ہم نے درک آنکھ نے مکان پہنچا دیا کیا ممکن ہے نہیں جب تمہارے آزائے دائری کے لیے وسیلے معصوم ہیں تو اس کا بے جا ہوا وسیلہ کرتے ہیں بھٹا آگیا سوہ گیا آپ دیکھے ہونا یہ دیکھنا سننا جاگنا سونا اٹھنا بیٹھنا یہ سارا کام ہے روح کا بھئی یہی تو لانا تھا تو فجور اور تقویہ کا تعلق نفس اور روح سے ہے اور دو ہی قسم ہیں انسانوں کی یا فاسق و فاجر ہوگا یا متقی ہوگا درمیان میں نہیں ہوگا جو متقی ہے وہ فاجر نہیں ہے جو فاجر ہے وہ متقی نہیں ہوگا اصول ہے بھئی تم تو آیتیں سننے کے عادی ہوگئے ہونا ام نجال المتقین کلفجر کیا ہم فاسق کو فاجر کو اور متقی کو برابر کر دیں اور قرآن کہہ رہا ہے کہ فاسق اور متقی برابر نہیں ہو دکتے تو جب فاسق اور متقی برابر نہیں ہو دکتے تو فاسق اور امام المتقی کے ساتے برابر ہو جائے گے عجیب مرحلی فکر ہے اس مرحلی فکر پر روکنا چاہ رہا ہوں میں اپنے ساتھ سننے والوں کو روکنا چاہ رہا ہوں یا فجور اللہ یا تقوی ہوگا سنو آج اسلامی دنیا کا کوئی سربراہ متقی ہے بھئی میں کسی پہ تنظر نہیں کر رہا ہوں اور یہ میرا طریقہ بھی نہیں ہے میں تو نفیتیں کنے گادی ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات میں تو گلوپل سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں اس پورے کوریاس کے معاشر کی کوئی حکمران متقی ہے نہیں ہے فرما رہے ہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا اچھا بھئی جب متقی نہیں ہے تو آپ اسے اتار دیں آپ کیسے اتاریں آپ خود متقی نہیں ہیں ٹھیک ہے نا ہم نے ابھی ماضی قریب میں دیکھا کہ عہدے کا لالچ بہت بڑا ہے لیکن فجور و تقویٰ میں بات ہو رہی ہے اور روح کی تاثیر ہے اور برے نفس کی تاثیر ہے فجور ہم نے ماضی قریب میں دیکھا عہدے کا لالچ انسان کو بہت ہوتا ہے میں آپ سے کہوں جناب آپ کو میں صدر بنانا چاہتا ہوں بہت خوش ہوں گے آپ یعنی آپ کو یقین بھی ہو کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں کیا بناوں گا پھر بھی بہت خوش ہوں گے اور آپ پہ ہمیں لگ جائیں گے کہ میرے پاس وہ کونسی طاقت ہو جسے میں بنانا چاہ رہا اور ہم نے دیکھا ہے کہ صدارت کے عہدے میں اتنا لالچ ہوتا ہے کہ بوڑے بوڑے اس کے پیجے گھونتے ہیں ہم نے ہم نے ماضی قریب میں دیکھا ہے ٹھیک ہے نا تو کسی کو چھوٹا سا عہدہ دے کے دیکھو خدا چکم میرے جملے کی تھا معلوم کرنے کی کوش کرنا کسی کو بھی چھوٹا سا عہدہ دے کے دیکھو لالچ اسنی ہوگی تو دور کی آئے گا اولین و آخرین کی پوری تاریخ میں کل ایک ہے جس نے آیا ہوا حدا بھی کھوکا دیا نسین یوزہ کنے لگا لے جاؤ اب بھی خدا ہی سنو سنو اور یہ جملے یاد رکھنا یہ جملے یاد رکھنا آئے تھے نا خلافت دینے کے لیے لوگ آئے تھے یا علی یا علی بیعت کرواؤ یا علی بیعت کرواؤ منع کر دیا تھا نا وہ جو چل رہے تھے مدینہ کی گلی میں تو اپنا ہاتھ اور پیشے کر لیا تھا ان سے خلافت نہیں لی جو نسیریوں سے ملنے والی خدا ہی نہ لے وہ بندوں سے ملنے والی خلافت کیا لے گا لیکن گفتگو میں نے چار دن متواتر عدل پہ کی ہے اب ایک جملہ سنتے جاؤ نسیریوں سے ہوتے خدا ہی نہیں لی تھے علی کے دوست تھے خدا مان لے تھے غلط صحیح جو بھی صحیح خدا مان لے تھے دوست تھے لیکن علی کے خدا کے دشمن تھے علی کے خدا کے دشمن تھے تو علی نے فائد کیا چلا دیا میرے دوست تھے لیکن میرے خدا کے دشمن ہے اس لیے انہیں جلا دوں گا اب عدل کا تقاضہ کیا ہے کہ خدا کا یہ قیامت میں میرے دوست تھے مگر علی کے دشمن ہے اب جلا دوں گا مگر علی کے دشمن ہے عجیب مرحلہ فکر ہے جس مرحلہ فکر پر اپنے سننے والوں کو لے گر آگیا ہوں علی آگیا ہوں ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے کیا کمال کی بات ہے علی مدینہ کی گلی سے گزر رہے تھے تاریخ ہے تاریخ ایک کسی گھر کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے یہ عام تاریخوں میں ملتا ہے علی ایک گلی سے گزر رہے ہیں مدینہ کی اور ایک بڑا مجمع مدینہ والوں کو آیا یا علی ہاتھ بڑاو ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے علی نے ہاتھ اور پیچھے تم لی رہا کہنے لگے کہ بس ایک سوال کا جواب دے دو کل مجھ میں کیا کمی تھی یہ تم نے میری بیعت نہیں کی اور آج مجھ میں کیا اضافہ ہو گیا ہے جو بیعت کے لیے آئے ہو کہا گے نہیں علی تمہیں کوئی کمی تو نہیں تھی کوئی کمی نہیں تھی دن گزر گیا دوسرے دن پھر آئے یا علی بھے سننا یہ تاریخ ہے یا علی ہاتھ بڑاو ہم تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے کہا گے نہیں میں بیعت نہیں کرواؤں گا کیا متعزاد کریکٹر ہے کیا کماز کی بات ہے متعزاد کریکٹر ہے علی کا تیز برس پہلے کہہ رہے تھے بیعت کرو تیز برس بات کریں بیعت کرو جملہ پہنچ رہا ہے جملہ پہنچ رہا ہے اس جملے کی قوت اور معنیلیت کو محسوس کر رہے ہو نا تیز برس پہلے کہہ رہے تھے یا علی بیعت کرو ورنہ ہم ایسا کر دیں گے اور بیعت کر دیں گے اور تیز برس کے بعد کہا کہ یا علی ہاتھ بڑھا اپنی بیعت کرو ٹھیک ہے نا علی نے کہا نہیں میں ہاتھ نہیں بڑھا ہوں گا تو جانتے ہو کیا کہنے لگے کہنے لگے کہ یا علی اگر تم نے آج اپنی بیعت نہ کرو تو ہم قیامت کے دن رسول اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے عجیب ہے تاریخ کا واقعہ میں کوئی کیا کمال کی دھمکی ہے اور یہ ایسی دھمکی ہے جو علی پر کارگرف ہو سکتی ہے کہ ہم قیامت کے دن رسول اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے فرمانے لگے کہ شکایت تو میں کروں گا فرمانے لگے کہ ہم رسول اللہ سے قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ ہم علی کے پاس گئے تھے ہدایت لینے کے لیے اور علی نے ہدایت لینے سے انکار کر دیا تو کہا اچھا اس لیے بیعت کرنا چاہتے ہو کہ ہدایت لینے چاہ رہے ہو تو اب میں راضی ہوں علی کے جملے نے بتلا دیا کہ حکومت آرہا ہے امامد آرہ محطان اللہ عنہ امامد آرہ امامد آرہ اس مقام پر رکے گا لیکن جہاں لے آیا ہوں جو جملے تو سنتے جاؤ لہا کاری تو بھی ہاتھ وہاں کانائے یہ مدینے کی ذلی ہے چلو رفول کی مسجد میں بیت ہوگی تو وہاں ہوگی علی چلے مسجد رفول کی طرف اور پورا مجمع شاید جائلا عبور کیا دوسرا عبور کیا اس مقام پر جا کے بیٹھے چار رسول بیٹھا کرتے تھے مشہور واقعہ ہے اور میں کسی جب کوئی واقعہ بیان کروں تو کوئی نتیجہ دینا مخصول رسول ہوتا ہے میں کسی مرحلے فکر تک اپنے سننے والوں کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں اس مقام پر آکے بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے بھائی سننا خدا کی قسم سننا تمہارے سننے والا ہی جملہ ہے ایک مطلبہ علی نے اپنے دائنے ہاتھ کی انگلیاں باہیں ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کی اور پورے مجمع کو گھور کے دیکھا اور اس کے بعد جو جملہ کہا ممبر پر بیٹھنے کے بعد علی کی زبان سے جو پہلا جملہ نکلا ہے وہ جملہ سنوگے الحمدللہ اللہ احسانہ ہی قدر رجال حق کو علا مکانہ ہی حمدہ اس اللہ کی حمدہ اس اللہ کی اور احسانہ اس اللہ کا کہ آج حق اپنی جگہ پہ باپس آ دیا علی نے اپنے آپ کو حق کہا بھئی رکنا رکنا دیکھو بلکل آپ در ایک بات آگئی ہے تو سنتے جاؤ دامن وقت میں اگر تک انجائش نہیں ہے علی نے کیا کہا میں حق ہوں میں حق ہوں اور رسول نے کیا کہا تھا رسول فرمانے لگے کسی صحابی نے کہا یارسول